موسیقی السلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی چینل چودری پرویز ڈھلوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں گیر قنونی کمپنیاں اور پونجی اسکیمیں جو پاکستان میں سادہ لو عوام کو لوٹ رہی ہیں اور ان سے فراد کر رہی ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جے تقریباً ایک ہزار سے زائد کمپنیاں ہیں جو پونجی اسکیمیں پاکستان میں فراد کر رہی ہیں اور گیر قنونی طریقے سے رقم کٹھی کر رہی ہیں تو اس طرح جیو عوام کے ساتھ جا فراد ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں بتایا نہیں اور اب ہمارے پیسے فنس گئے ہیں تو اب ہمیں گورنمنٹ ہمارے پیسے ریکاور کروائے تو دوستو اس میں گورنمنٹ کا قصور ہوتا نہیں ہے کیونکہ قصور تو انویسٹر کا خود ہوتا ہے گورنمنٹ تو ہر تین ماہ بعد ایک لسٹ جاری کرتی ہے اس میں جتنی بھی پونجی اسکیمیں ہیں ان کے نام درج ہوتے ہیں اور اویرنس دی جاتی ہے کہ آپ ان کمپنیوں میں بلکل انویسٹمنٹ نہ کریں تو اسی طرح ایسی سی پی ہر تین ماہ کے بعد اپنی ایک لسٹ جاری کرتی ہے جس پر وہ تمام فراد کمپنیوں کے نام درج ہوتے ہیں اور عوام کو اگاہی دی جاتی ہے کہ آپ لوگ ان میں انویسٹمنٹ نہ کریں یہ گیر قانونی کمپنیاں ہیں تو پہلے اسی سی پی نے جنوری میں ایک لسٹ جاری کی تھی تو اس کے بعد اب تیرہ اپریل کو ایک بار پھر تین ماہ بعد اسی سی پی نے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں جتنی بھی فراد کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں گیر قانونی طریقے سے لوگوں سے انویسٹمنٹ اکٹھی کر رہی ہیں ان کے نام درج ہیں تو دوستو اسی سی پی اور گورنمنٹ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے تو اپنا کام کمل کرتے ہیں لیکن ہم لالچی لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے اور ہم ان گیر قانونی کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ جا فراد ہوتا ہے تو ہم پھر گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے پیسے ریکور کروائے تو اس طرح نیب نے بہت ساری کمپنیوں پر ہاتھ بھی ڈالا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آل پاکستان پروجیٹ کمپنی ہے لسانی ہے اس کے بعد بھی فورجو ہے ان کے کیس اب نیب میں چل رہے ہیں اور امید ہے کہ نیب جلد ہی ان لوگوں کو ریکوری بھی کر دے گا تو دوستو جو اسی سی پی نے لسٹ جاری کی ہے اس میں اسی سی پی نے کہا ہے کہ عوام و ناس کو اویرنس دی جاتی ہے کہ جے کمپنیاں گیر قانونی ہیں ان میں آپ بالکل انویسٹمنٹ نہ کریں یہ کمپنیاں اسی سی پی میں ان کی ریجسٹریشن نہیں ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے اس کے علاوہ اسی سی پی نے مزید کہا کہ جو کمپنیاں اسی سی پی سے ریجسٹرڈ بھی ہوتی ہیں اور وہ بعد میں عوام کو کہتی ہیں کہ ہم اسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہیں ہم احبی آرشے ریجسٹرڈ ہیں تو اس کا بالکل جے مقصد نہیں ہوتا کہ وہ عوام سے ڈریکڈ انویسٹمنٹ اگٹھی کرنا شروع کر دیں وہ غیر قانونی ہے تو اس طرح آپ لوگ ان کمپنیوں میں بالکل انویسٹمنٹ نہ کریں دوستو جو لسٹ اسی سی پی نے جاری کی ہے اس میں بی فارج گلوبل کمپنیز کی ٹھارا کمپنیاں آئی ہیں جو غیر قانونی ہیں اس کے علاوہ جو آل پاکستان پروجیٹ کمپنی ہے اس کی بھی پانچ کمپنیاں آئی ہیں اس کے علاوہ ایک رائل گروپ آف کمپنیز ہے اس کا نام بھی آیا ہے اس کے بعد ایک تری جینئر کمپنی ہے اس کا نام بھی آیا ہے دوستو جو تھری جینئر اور رائل گروپ اس کو اے کی جو ان کے پیچھے مہرا تھا وہ ان کو ہینڈل کر رہا تھا اور لوگوں سے فرارڈ کر رہا تھا کیونکہ جب اس کمپنی نے فرارڈ کیا تو وہ ایکسپوز ہو گیا تو اس طرح پتا چلا کہ تھری جینئر اور جو رائل گروپ آف کمپنیز ہے اس کا مالک اے کی ہے تو دوستو اس طرح اسی سی پی نے جو لسٹ جاری کی ہے عوام کے اویرنس کے لیے تو آپ اس میں بالکل انویسمنٹ نہ کریں تو دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب نیاب اور جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں وہ ان پونزی سکیموں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں اور ان کمپنیوں کے اکاؤنٹ بھی فریز ہیں تو جو غیر قانونی طریقے سے انویسمنٹ کر رہی ہیں اور ان پر نیاب کا کیس ہے تو دوستو اب ان لوگوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے اب جو اکاؤنٹ کے ذریعے آپ سے انویسمنٹ نہیں لیتے بلکہ جو کرپٹو کرنسی کے ذریعے آپ سے انویسمنٹ کرواتے ہیں اور جو آپ کو ویڈراول ہے وہ بھی کرپٹو کرنسی کے ذریعے دیتے ہیں تو جو ان کی ایک چال ہے کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ جب بینک کے ذریعے کاروبار کریں گے تو جو بی فار جو گلوپل کمپنی اور آل پاکستان پروجیٹ کی طرح بری طرح فنس جائیں گے تو کرپٹو کرنسی کے ذریعے جو آسانی سے فراد کریں گے اور جو کہیں گے کہ ہم تو پاکستان میں نہیں رہتے ہماری کمپنیاں تو باہر سے پریٹ ہو رہی ہیں تو اس طرح جہے بھی ان کا ایک فراد کرنے کا نیا طریقہ ایجاد ہو چکا ہے تو دوستو اس طرح آپ لوگوں نے بچنا ہے اور آپ نے اسی سی پی نے جو اپنی اویرنس کے لیے آپ کے لیے لسٹ جاری کی ہے اس پر آپ نے بالکل عمل درامت کرنا ہے اور جتنے بھی آپ کے دوست یار احباب ہیں ان کو بھی اس بارے میں بتانا ہے کہ گورنمنٹ کمپنیوں سے بچنے کی تنقید کر رہی ہے تو دوستو آج کی جو ویڈیو تھی اس کا مقصد جہی تھا کہ آپ لوگوں میں اویرنس دینی کہ آپ لوگ ان پونزی سکیموں میں بلکل انویسمنٹ نہ کریں ورنہ آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو جہی تک ملتے ہیں ہم جلد نیچ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ